موسیقی ویسے تو امریکہ اور چینہ کی رائیولری کے اندر ٹرمپ کے دور سے ہی شدت آنا شروع ہو چکی تھی لیکن بائیڈن کے صدر بننے کے بعد شروعاتی طور پر انہوں نے چائنہ کو اپنے لئے تھریٹ نمبر ون ڈیکلیئر کر دیا تھا اور ان کی جو نیشنل سیکیورٹی سٹرٹیجی آئی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے چائنہ کو کولڈ وار کے بعد سب سے بڑا تھریٹ اپنے لئے گنوا دیا تھا لیکن پھر گوف اپ ہو گیا گوف اپ یہ ہوا کہ یوکرین کے اندر جنگ چھڑ گئی اور اس کے بعد میڈلیسٹ کے اندر جنگ چھڑ گئی تو ان دونوں جنگوں کی وجہ سے امریکہ چائنہ سے اپنا فوکس ہٹا کے ان فرنٹس پر علج گیا اس سے پہلے یہ کافی زیادہ انٹی چائنہ ہو گئے تھے کافی زیادہ انہوں نے کام بھی سٹارٹ کر دیا تھا انڈو پیسیفک اسٹرٹیجی کے اوپر قوارڈ کے اوپر آکس کے اوپر کئی طرح کے ملیٹری آلائنسز انہوں نے بنانا شروع کیے بلوک پولیٹکس کے اندر یہ مختلف ملکوں کو گھرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن یوکرائن اور منڈلیسٹ کی جنگوں نے ایک مرتبہ پھر سے امریکہ کو پھسا دیا ان ریجنز کے اندر ایس ایرزلٹ یہ تھوڑا سا ڈائیوٹ ہو گئے چائنہ والے فرنٹس سے اور انہوں نے اپنی جو توجہ اور اپنی جو ریسورسز ہیں وہ دوسری جگہوں پر انویسٹ کرنا شروع کر دیا لیکن اب پچھلے کچھ ہفتوں سے لے کر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے وہ جو کنٹیرمنٹ آف چائنہ پالیسی کے اوپر پوز لگ گیا تھا وہ پوز ہٹ رہا ہے اور امریکن سے ایک مرتبہ پھر سے یہاں پر اپنا فوکس لگانے کو تیار ہے اچھا اس سلسلے میں کاندھا جو استعمال کر رہے ہیں وہ انڈیا کا استعمال کر رہے ہیں یعنی انڈیا کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے وہ چائنہ کے خلاف کام کر رہے ہیں ڈیریکٹلی نہیں کر رہے ہیں انڈیا کے کاندھے پہ رکھ کیا اور ان کو پتا بھی ہے کئی مرتبہ یہ کہہ بھی چکے ہیں ان کے ایکسپرٹس کہتے رہتے ہیں کہ اپنے بلبوتے پہ انڈیا اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ وہ چائنہ سے مقابلہ کر سکے لیکن اس کے باوجود امریکنز جو ہیں وہ پوش کر رہے ہیں انڈیا کو کہ جاؤ اور لڑو چائنہ کے ساتھ ایسی ان کی حرکتیں ہیں مطلب وہ پریکٹیکلی خود تو نہیں بولتا ہے لیکن حرکتیں ان کی ایسی ہیں جن سے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ انڈینز اور چائنیز لڑے ہیں آپس میں ہوا کچھ یوں ہے کہ پچھلے دنوں ارون آچل پردیش کے اوپر جو ایک ویواد کھڑا ہو گیا چائنیز کا اور انڈینز کا مودی کے ارون آچل پردیش جانے کے بعد تو اس پہ چائنیز نے رییکٹ کیا تھا ان کی منسٹری آو ڈیفینس نے کہا تھا یہ زنگنان کا علاقہ ہے ارون آچل پردیش نہیں ہے اور یہ ہمارا علاقہ ہے اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے بیچ میں کوتے ہوئے وہ کہتے ہیں جان نہ پہچان میترہ مہمان ارون آچل پردیش کا کوئی لینا دے نہیں ہے امریکہ کے ساتھ لیکن پھر بھی انہوں نے آج ایک بڑا بیان دیا ہے امریکنز نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ارون آچل پردیش کو جائنہ کا نہیں انڈیا کا حصہ کنسیڈر کرتے ہیں اچھا بیسے یہ ریکنگنیشن انہوں نے پہلے سے ہی دے رکھی ہے کئی مہینے کئی سال ہو گئے اس چیز کو لیکن اس مرتبہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے اپنا یہ جو اسٹانسز کو ریپیٹ کیا ہے امریکنز نے وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہے کہ ارون آچل پردیش کوئی چائنیز علاقہ ہے ہمارے نزدیک یہ انڈیا علاقہ ہی ہے اور چائنہ اس سے دور رہے سین بی سی نیوز نے خبر لگائی ہے کہ یو ایس ریجیکٹس چائنہ آز کلیم تو ارون آچل پردیش سیز تو یہ انہوں نے بیچ میں نیا پھٹا ڈال دیا اور کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان کچھ لڑائی ہوگی یہ ان کو سوٹ بھی کرتا ہے اگر چائنہ لڑتا ہے انڈیا کے اگنز تو یقینی طور پر جنگوں میں ملک بھی کی ہوتا ہے تو اس سے کچھ ان کی گروت پر اثر پڑے گا سلوڈاون ہوگی ان کی گروت ان کی اکانومی پر بھی اثر پڑے گا ہٹ ہوگی ان کی اکانومی اور یہ امریکہ کو سوٹ کرتی ہے چیز یعنی یوں سمجھے ان کی پانچوں گلیاں گھیم ہیں اگر انڈیا کی فائٹ ہوتی ہے چائنہ کے ساتھ تو ملیٹری اعتبار سے انڈیا انہی کی طرف دیکھے گا ریشین ان کو ویپنز دیں گے چائنہ کے خلاف نہیں دیں گے اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ریشیا چائنہ کا کمپریہنسیو اسٹرٹیجک پارٹنر ہے تو چائنہ کے خلاف لڑائی میں ریشین اتھیار ان کو ملیں گے نہیں ملیں گے اس پر بہت بڑا کوسٹین مارک ہے لے دے کر ان کو امریکن اور ویسٹرن جو اسلحہ ہے وہی لینا پڑے گا تو امریکہ کے از اے سیڈ پانچوں گلیاں گھیم ہیں ون ون سیچویشن ان کے لئے یہاں پر اگر جنگ ہوتی ہے یا دونوں کے درمیان ٹائز خراب ہوتے ہیں تو اس سے انڈیا مزید پوش ہوگا ٹوارڈز امریکہ اب اس پہ چائنیز نے بھی رییکٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ دینا بند کرے اور وہ کہتے ہیں کہ China on Thursday said it firmly opposes the US recognition of Arunachal Pardesh as part of Indian territory and affirmed that Washington has nothing to do with the India-China border dispute. It also accused the US of instigating and using other countries disputes for selfish geopolitical interests. لو کہتے ہیں آپ کا کیا جاتا ہے بھائی یہ ہمارا ان کا مسئلہ ہے آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے انہوں نے Americans کو یہ سیدھا سیدھا message دیا ہے. Now meanwhile ایک اور بڑی interesting بات ہوئی ہے گوام کا جزیرہ اس کے بارے میں میں بات کرتا رہا ہوں broader view کے اندر اگر آپ یہ map دیکھیں تو یہ Pacific Ocean میں ایک گوام کا island آپ کو نظر آ رہا ہے. Circle جس کے اندر لگا ہوا ہے. تو یہ گوام basically America کی territory ہے. آپ دیکھ رہے ہیں چائنہ سے کچھ زیادہ دھور نہیں ہے لیکن یہ American territory ہے اور یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں یہاں پر جو قوم رہتی ہے وہ American citizens ہیں اور یہ جو جزیرہ ہے نا اس کی significance کیا ہے اس کی significance یہ ہے کہ یہ America کا بیس ہے military بیس ہے اور بڑا زبردست قسم کا military بیس ہے. یہاں پر جدید ترین America کے جو systems ہیں وہ installed ہیں basically یہ base انہوں نے چائنہ کے خلاف بنایا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ یہ جب بھی ہماری جنگ ہوگی چائنہ کے ساتھ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر گوام اس کے لیے ایک بڑا helpful علاقہ رہے گا اور یہاں پر ان کے جو military بیس بنے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے طرح طرح کے air defense system سے محفوظ رکھا ہوا ہے. امریکہ کے بہت سارے air defense system تقریباً جتنے بھی ہیں ان کے پاس وہ سارے کے سارے یہاں پر ڈیپلائیڈ ہیں لیکن کچھ مہینے پہلے چائنیز نے ایک ہائپرسونک missile کا تجربہ کیا تھا اور وہ جو ہائپرسونک missile اس کا نکنیم دا غالباً گوام کلر ان کو کہتے تھے گوام کلر اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہائپرسونک missile ہے وہ ہر طرح کے air defense system کو breach کرنے میں capable ہے اور گوام کو hit کرنے میں capable ہے وہ والا missile تو یہ انہوں نے چائنیز نے جو ہے بہت بڑا master card کھیل دیا اتنا بڑا missile انہوں نے دکھا دیا امریکنز کو اب ہو یہ رہا ہے کہ امریکنز نے ان کا جو defense department ہے آسٹن لائٹ کے department انہوں نے مزید اکسٹرا گیارہ بلین ڈالرز مانگ لئے ہیں اپنی گورنمنٹ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مزید 11 بلین ڈالرز چاہیے اسے چھوٹے سے جزیرے کے لئے اب ذرا اندازہ لگائیے اس کی size دیکھئے بہت ننہ مناظر جزیرہ ہے اتنی heavy security اس کی کر رہے ہیں 11 بلین ڈالرز آپ دیکھیں کتنا بڑا مانٹ ہے چھوٹے سے اس علاقے کے لئے وہ کہتے ہیں یہ ہمیں مزید چاہیے اس کا defense ہمیں مضبوط بنانا ہے کیونکہ چائنہ کے جو ہائپرسونک missiles ہیں ان کے بچاؤ کے لئے ہم نے یہاں پر systems لگانا ہے meanwhile یہ جو pacific ocean ہے جس کے اندر یہ گوام کا جزیرہ بھی ہے یہاں پر پہلی مرتبہ امریکن ائر فورس نے کوئی ہائپرسونک missiles جو ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے تو یہ ایک آپ کو arms race شو ہو رہی ہے جو ریشنز اور چائنیز ہیں وہ ایک کے بعد ایک ہائپرسونک missilesوں کا تجربہ کر رہے تھے تو یہاں امریکنز بھی کوت پڑے ہیں انہوں نے بھی اپنا کوئی ہائپرسونک missiles یہاں پر ٹیسٹ کیا ہے دونوں کے درمیان چائنیز اور امریکنز کے درمیان بھی جو بھڑا ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے وقت میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جب امریکنز انگیجڈ ہیں مکمل طور پر یوکرین میں بھی انگیجڈ ہیں اور یہاں پر بھی میڈلیس میں ویسے یوکرین کی حوالے سے بھی آسٹنل لائیڈ نے کہا ہے دو روز پہلے سیکریٹری آف ڈیسفینس جوئن کے کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم اکیلا اس طرح سے ہماری مدد جاری رہے گی کیسے جاری رہے گی اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ رہے کیسے جاری رہے گی مطلب اگر بائیڈن ہار گیا الیکشنز میں تو ٹرمپ نے تو پیسے نہیں دینے وہ تو کہہ رہا ہے میں تو آنگا تو چوبیس گھنٹے کے اندر یہ جنگ ختم ہو جائے گی میں پیسے بند کر دوں گا جنگ ختم ہو جائے گی تو ٹرمپ اگر آ گیا تو یکرائن تو مطلب سمجھے تو اس کا گیا مور ہو جائے گا نا یکرائن کا لیکن اگر فرض کریں بائیڈن آتا ہے جس کے جانسز ویسے کم ہیں لیکن فرض کریں وہ آ جاتا ہے تو ایک ہی وقت میں بائیڈن کہاں کہاں پر پھٹا لے گا مطلب وہ یکرائن میں بھی لڑیں گے وہ میڈلیسٹ میں بھی لڑیں گے وہ انڈیا کا بھی ساتھ دیں گے وہ چائنہ سے بھی لڑیں گے it's not possible it's simply not possible وہ اتنے زیادہ پاورفل اب وہ رہے نہیں ہے پہلے کی طرح کہ ایک وقت میں دنیا کتنے سارے فرنٹس پہ یہ انگیج رہوں رشیہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ سب کے ساتھ ایک ہی وقت میں it's not possible لیکن انہوں نے بہرحال ایک لولی پاپ دیا ہے جاتے جاتے کیونکہ آخری دن چل رہے ہیں سرکار کے بائیڈن سرکار گئے تو جاتے جاتے ایک لولی پاپ دے کر گئے ہیں امریکنز انڈینز کو بھی دے کر گئے ہیں اروناچل پردیش پہ زیلنسکی کو بھی دے کر گئے ہیں وہاں یکرین کے اندر